موسیقی ہلو ڈیئر فرنڈز اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی چائنہ سے ٹائپ ففٹی ٹو ڈی ریسٹوائر کی اکیزیشن کی خبر پر اور پاکستان ترکی سے الکا ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز کی خریداری کی خبر پر تو ویڈاوٹ فردر اڈو لیٹس سٹارٹ ریشنڈی دوستوں جسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان نے چائنہ سے ٹائپ ففٹی فور کلاس کے فریگرز کی ڈیلیوری حاصل کیے اب پاکستان چائنہ سے ٹائپ ففٹی ٹو ڈیسٹوائر کی ڈیل کرنے جا رہا ہے ریشنڈی دوستوں ایک خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ پاکستان نیوی کے ایک ڈیلیگیشن چائنہ کی وزٹ پر موجود ہے جس میں ٹائپ ففٹی ٹو ڈی کلاس کے نیگوشیشنز پر بات اسٹارٹ کر دی گئی ہے دوستوں اس بات کی تذیق ہمارے ایکس نیول چیف ایڈمرل زفر محمود عباس بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان نیوی اب بڑی شف کی خریداری پر توجہ دے رہا ہے جس میں انہوں نے ڈیسٹوائر کا کٹیگوریکلی نام لے کر کہا تھا کہ پاکستان نیوی فیوچر میں ڈیسٹوائر کو اپنی نیوی میں شامل کرنے جا رہا ہے امید ہے دوستوں کے جلد ہی ٹائپ ففٹی ٹو ڈی ڈیسٹوائر کلاس کے شف پاکستان نیوی میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے یاد رہے دوستوں کے کافی عرصے سے پاکستان نیوی چھوٹی شف پر مشتمل ایک نیوی ہوتی تھی جس کو انڈین نیوی کے مقابلے میں چھوٹی نیوی ہی سمجھا جاتا تھا یاد رہے دوستوں کہ یہ ٹائپ ففٹی ٹو ڈی کلاس کے ڈیسٹوائر ہمارے ٹائپ ففٹی فور کلاس کے فریگیٹ سے دگنی فائر پاور لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف جس میں پاکستان آرمی نے ترکی سے الکا کلاس کے ڈیریکٹ انرجی ویپنز میں انٹرس شو کیا ہے یہ الکا کلاس کے ڈیریکٹ انرجی ویپنز جس کو ترکی کی روکٹسان کمپنی بناتی ہے یہ ویپنز تیس کلومیٹر کی رینج میں یو اے وی اور کروز میزائلز کو بینا کسی میزائل فائر کیے ہوئے اپنی ڈیریکٹ انرجی لیزر سے گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں انڈیریکٹ انرجی ویپنز کی انڈیکشن سے ہماری آرم فورسز کی آپریشنل کوسٹ بھی کم کی جا سکتی ہے یاد رہے دوستو کہ اس کلاس کے ڈیریکٹ انرجی ویپنز کو بہت ہی لیتل سمجھا جاتا ہے اس الکا کلاس کے ڈیریکٹ انرجی ویپنز نے اپنے سارے ٹرائلز میں کامیابی سے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ باد